موسیقی تو کس جوڑی کی ہوگی جیت کس جوڑی کی ہوگی ہار اور کس جوڑی کی ڈش بڑھائے گی ان کا پیار بہت کوب جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہے سنجیف کبور کے کچھن گھرالی کا پتی پتنی ہفتہ کچھ لوگوں کے لئے گرل فرینڈ اور وائف میں یہ انتر ہیں لیکن جو لوگ اپنی گرل فرینڈ کو اپنی وائف بنا لیتے ہیں یا اپنی وائف کو ہی اپنی گرل فرینڈ بانتے ہیں ان کی ہی میریٹ لائف مست ہے باقی سب کی حالت پست ہے بس کچھ ایسی مست میریٹ لائف بتانے والے کچھ کپل سے ہم ملیں گے پتی پتنی ویک میں صرف سنجیف کبور کے کچھن کھلاوی میں آج ہمارے شو میں اپنے پیار کا تڑکہ لگانے کے لئے ایک ایسی جوڑی آئی ہے جو خدا نے ابھی ابھی بنای ہے ابھی ابھی مطلب ان کی شادی کو ایک ہی سال ہوا ہے تو سواگت کیجئے مریڈ لائف میں ابھی ابھی اترے نیوولی مریڈ کپل نمرتا جے اور ان کے شاہ پریوار کا میرا نام نمرتا شاہ ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ایڈوکیٹ ہوں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا کھانے کا بھی بہت شاک ہے میری لب ماریج ہوئی ہے اگر میں میری ان لاؤز کی بات کروں تو سب لوگ بہت ہی سپورٹیو ہے نمرتا انویٹی بانانے میں سالات اچھا بناتی ہے جو مجھے پرٹیکلری بہت پسند ہے یہ جو جنرل نوشن ہے لوگوں کا کہ ورکنگ لیڈی زیادہ اچھا کھانا بنانا نہیں جانتی ہے تو وہ میں بزیکلی توڑنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ 21st سینچوری کی لڑکیاں ہیں ہم پروفیشن اور گھر دونوں اچھے طرح سے ہانجل کر سکتے ہیں جن لوگوں نے بہت دنوں سے کوئی رومانٹک کہانی نہیں پڑی ہو تو وہ دل تھام کے بیٹھئے کیونکہ نمرتا اور جے اپنی لفشوی سنانے والے ہیں ہم لوگ دونوں ایک ہمارے کامن فرنٹ کی شادی میں ملے تھے اور پھر شادی میں دس دن تک ہم لوگ ساتھ میں تھے پھر تو ایس ویجل میسیجز پہ بات کرنا اور وہ سب ہوتا ہے اور پھر بعد میں کھوڑے دنوں میں ہی جے نے مجھے پروپوز کر دیا تھا پھر گھر سے تھوڑا ملپ کاسٹ ڈیفرنٹ ہے تو تھوڑا ریسٹینڈ تھا اس کے گھر سے میرے گھر سے میرے گھر پہ میرے بڑے بہیہ نے بھی لو میرے کیا ہے تو آدھا راستہ تو ساف تھا اور فائنالی تقریبا ایک سال کے بعد دھام دھوم سے شادی ہوئی پھر پیار سے ایک دوسرے کیا بولتے ہیں میں اسے نمو کہتا ہوں میں ان کو شونا پپو بولتی ہوں یا پھر شونا ملاتی آج پورے شو میں یہی نام چلیں گے پپو پپو کر دیتے ہیں پلیز اب نم رتا بولے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے شونا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے پپو نکال دیا بھائی شادی کے سمیں پھیرے کے سمیں آپ نے ضرور یہ کہا ہوا کہ زندگی بار آپ کا ساتھ دیں گے تو ان کا ساتھ دیتے ہوئے آجے یہ رنگ میں آپ نئی سوچ کے یوہ کپل ہیں تو آپ کی ڈش ہے وہ بھی نئی سوچ کی ہوگی بلکل بلکل اچھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے شیف کے پینل ہیں اس میں سے مجھے کوئی ایسا چننا چاہیے جس کی عمر اور سوچ آپ دنوں سے میل کھاتی ہو تو چلیے چن لیا میں نے پلیز بیلکم سواد کا جل جلا سوپر شیف سارانش گوئلا شیف میں کو یہاں پہ فول بغیرہ بھی دکھ رہے ہیں تھوڑا سا انفیر ہے میں سوپر شیف اکیلا یہ جوڑی ہاں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انفیر ہے تو بیلنس کرنے ہاں ہاں شیف why not اوکے تو بیلنس کرنے کے لیے جتنی دیر میں یہ ڈش بنایں گی اسے آدھے سمیں میں آپ کو بنانا پڑے گا شیف میں انفیر میں ہی کھیل لوں گا انفیر میں کھیل لیں گا ٹھیک ہے اوکے چلیے کھانے میں کیا بنایا ہے دیکھا جائے شریمان بردر پیش کیجئے سیزلر ہے کافی ساری ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر لوگ رائز ڈالتے یا نوڈلز ڈالتے انہوں نے سپگیٹی ڈالی ہے اور سٹیک کی جگہ انہوں نے آنین کے پکوڑے بیسن سے کوٹ کر کے اس کو دی فرائی کیا ہوا ہے اور پانیر کے ساتھ ویجیٹیبلز ہیں سوس میں کتنا سمیں لگتا ہے اس کو بنانے میں 45 منٹس 45 منٹس کیا نام دیا آپ نے یہ ہے فارم آؤس سزلر تیار ہیں آپ دونوں پتی پتنی سپیشل میں فارم آؤس سزلر کی تیاری شروع ہو میرے مند میں بہت ہی تنشن چل رہا ہے ابھی کیونکہ کہیں میرے سارے انڈیڈینس اسے ان کو پتا نہ چل جائے اور وہ میرے سے زیادہ مارکس نہ لے لے بڑیا آئیٹم اور بنا کے میں آج بنانے والی ہوں فارم آؤس سزلر تو چلیے سب سے پہلے بناتے ہیں پیپی پنیر اور فرنچ بینز اینڈ چری ٹو میٹوز اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں بٹر گرم کر کے اس کے اندر ادھرک اور لسون کا پیسٹ ڈالنا ہے جیسے ہی وہ گرم ہونے آئے ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے بینز پھر ایڈ کرنا ہے چری ٹو میٹوز تھوڑا اس کو لیٹ سے بند کر کے اس کو پکنے دینا ہے جیسے ہی وہ پکنے آئے اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے ایک بڑیا سا روستیڈ گرم مسالہ پھر اپنچ آف شگر اور اپنچ آف سالد پینیر تو آج اس سے پہلے کی میں کھانا بنانا چاہلے گا رہوں ہم سب سے پہلے کریں گے ہاکا باکا بوم بھائی اس کو ہم لوگ ہے کہتے ہیں کچھ لوگ چارہ بھی بولتے ہیں اس میں سے وہ خوشبو آتی ہے فارم ہاؤز والے اس کو ہم ایک پین میں ڈال دیں گے تیز آج پہ پہلے پکائیں گے اور سلور فوائل کو لے کے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہمارے بی بی پٹیٹوز جو اُبال کے رکھے ہوئے ہم نے ان آلو میں خوشبو آ جائے گی ہے کی ہے سموگڈ پٹیٹوز ہاکا باکا بوم میرے من میں بہت ہی ٹینشن چل رہا ہے ابھی کیونکہ جیسے ہی سنجیر جی ابھی یہ دونوں ڈشز کو دیکھ رہے ہیں میرا ٹینشن اس سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے دکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ کریے گا کھانے میں بھی اچھا ہوگا امید تو ایسی ہے اب امید جو ہے آپ نے اپنے سے کافی امیدیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو تو پردھان منتری بھی بننا ہے جی بلکل اچھا دیکھ کام کرتے ہیں دیش میں پیار کیسے بڑھایا جائے اس کا بھاشن آپ کو دینا ہے پردھان منتری بڑھا بلکل منچ کے اوپر جائیے جی اور ہم آپ کے بھاشن سنتے ہیں نمشکار بھائیوں اور بہنوں میں آپ کے سمکش آج ایک پدھان منتری نہیں پر آپ ہی کی ایک سٹیزن بن کے آئی اگر آپ کو دیش میں پیار اور یونٹی بنا کے رکھنا ہے تو پہلا لیسن ہے ہی وومن کو ایکوال گنی ہمارا بھارت کا سنویدان جو ہے کونسٹیٹویشن آف انڈیا وہ بھی بولتا ہے آٹیکل 14 کی ایکوالیٹی میں ماننا چاہیے دوسرا ہر فیملی کو شام کا کھانا سب فیملی ممبرز کو اکھٹا بیٹھ کے ہی لینا چاہیے کھانا اکھٹا بیٹھ کے کھانے سے بہت پیار بڑھتا ہے فیملی میں بہت اچھے آئیے تینکیو ہی سپوک پٹیٹوز بیدھ ویجیٹیبلز بنانے کی لیے اب آپ ایک پین میں گھی ڈالیں گے اس میں جیرہ کارلک اور ویجیٹیبلز اور آلو ڈال کے سواتے کر لیں گے اب اس میں آپ باقی بچے ہوئے مسالے ڈالیں گے جیرہ پاوڈر سویا سوس نمک گرم مسالہ منت اور میدہ ڈال کے اس کو ملا لیں گے جیسے یہ سوس تھک ہو جائے گی آپ اس کی فنشنگ کریں گے لیمن جوز کے ساتھ آپ کے ہی سموک پٹیٹوز بیدھ ویجیٹیبلز تیار ہو جائیں گے اب ہم بنایں گے برینجل اور اونین ٹکیز اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیسن کو ایک باؤل میں لینا ہے اس کے اندر ہمیں جنجر اور گارلک کا پیس ڈالنا ہے نمک سوادنو سا اور یہ سب کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے برینجل اور اونین اور باد میں اولیو آئل ہم یوز کریں گے اور شیلو فرائی کرنا ہے ہمیں اس دونوں ویجیٹیبلز کو برینجل اور پرینیر پکوڑ بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے بیسن کا گھول بنا لیں گے آپ بیسن میں اجوائن امچور پاوڈر چلی ہینگ نمک گرم مسالہ ملا کر اس کا ایک تھک بیٹر بنا لیں گے اس کے بعد آپ کی سٹفنگ ہی تیاری کریں گے آپ پنیر کو میش کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کشمش سیفرن کا پانی ایک ٹی سپون جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑا بہت نمک آپ برینجل کی سٹفنگ سے کٹ کے ان کو نمک سے مائنیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو رول کر لیں گے پانیر کی سٹفنگ کے ساتھ پانیر کی سٹفنگ سے رول کرنے کے بعد آپ اس کو بیسن کے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو ڈیپ فرائے کر لیں گے کس نے سزلہ بنایا نہیں ہے تو جب آپ نے پہلی بار بنایا تھا تب کیا دکھتیں آئی تھی آپ کے پاس پہلی بار بنایا تھا تو میں تھوڑا ایکسپریمنٹ بزنس پہ ہی بنا رہی تھی کیسے اس میں سزلنگ ایفیکٹ آتا ہے تو تھوڑے بہت ایکسپریمنٹ کیے پہلے میں نے بٹر ڈالنا شروع کیا پھر میں نے صرف پانی ڈالنا شروع کیا پھر سوچا کہ سزلہ ساؤس بناتی ہوں اور وہ ہی ڈائریک ڈالتا ہوں مطلب پھر آپ کی جو کہانی ہے وہ سٹ ہو گئی سٹ ہو گئی گھر پہ بنانا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ایک چیز جو دھیان رکھنے والی ہے کہ سزلر پلیٹ جب بھی لیں تو اس میں جو لوہے کی پلیٹ ہے وہ کاسٹ آئرن کی ہو موٹی ہو اتنا اچھا ہوگا تھانکیو یہ بات تو ہمیں پتا ہی نہیں تھی پتا چل گیا اچھا بیسے گھر کا نیام ایسا کونسا ہے جو مردوں کو نہیں توڑنا چھے وائیف کو تھوڑا ہاتھ بٹو لو یار کچن میں صحیح بات ہے جیسے آج آپ کر رہے ہیں ایسا گھر پہ بھی کیجئے انچو سن رہے ہو نا شن رہا ہوں شن رہا ہوں ان کو بھی آگے جا کے یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنے پڑے گی سمجھائیے کی مطلب لڑکیوں کیسے اس کو کنورٹ کر دو میرے حساب سے تو بہت ایزی ہے اپ اچھا سا گانا گالیے ان کے لیے اٹھا کے سر کو بول لو میڈم ہاو دو یو دو ہاو دو یو دو آرے واہ مطلب کچھ تو سکھا دیا آپ نے کچھ تو سکھا دیا اب اس میں آپ کو جو رش بنانی ہے وہ ہے سپگیٹی سب سے پہلے آپ بٹر میں سودے کریں گے جیرہ اور گارلک کو اور پھر اس میں سپنش پیوری ڈال دیں گے اس کے بعد اب اس میں نمک ڈالیں گے جیرہ باؤڑ ڈالیں گے فائنلی اس میں آپ کریم ڈال کے اس کو دھیمی آج پہ چار سے پانچ میں پکائیں گے اور اس کو ابلی ہوئی سپگیٹی کے ساتھ ملا لیں گے بھائی سزلر جو ہے سزلنگ سرب ہونا چاہیے آخری پانچ منٹ سزلر ساوس بانانے کے لیے ہمیں ایک پان میں آلی و آل گرم کرنا ہے اس کے اندر باریک کٹا ہوا لسن اور جیسے ہی لسن تھوڑا ریڈش ہونے آئے اس میں ہم ایڈ کریں گے سویا ساوس ٹومیٹو ساوس اور پانی میں گلا ہوا کارن فلور اور یہ سب ملا کے اس کو مکس کر کے پانی ڈالنا ہے اوپر سے اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ این پپو سیزننگ کے لیے تو جو میں نے سوز بنائی ہے وہ سبزیوں کے اندر سے جو رس نکلتا ہے پکاتے ہوئے انہی سے سوز بنائی ہے اور اس میں سارے سبجیوں کو ٹاوس کر دیا آخری ایک منٹ اور بعد میں ہم سرف کریں گے کچھ گارڈن فریش ویجیٹیبلز with a hint of spaggety تو سزلر پلیٹ ہم پہ گرم ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس پہ بند گوبی کی پتے بچائیں گے اگر کوئی بھی چیز آپ اس پہ ڈائیٹلی ڈال دیں گے تو ہودہ کے آئے کہ وہ جل جاتی ہے آخری دس سیکنڈ پڑا پڑ کیجئے جلدی نو آٹ سات چھے پانچ چار تین دو ایک چھوڑ دیجئے کام کام چھوڑ دیجئے کام بس جو ہو گیا ہو گیا نمبرتہ آپ نے جو یہ پانیر اور بینز کے ساتھ میں جو ٹماٹر بنائے ہیں مجھے اس سمیں بناتے سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس میں بہت زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نے وہ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں وہ ساری ملکے کچھ تو بن گیا ہے اور وہ جو سارا بن کے کچھ بنا ہے وہاں ٹیسٹی بنا ہے شیف سارانچ یہ جو آپ نے سزلر بنایا ہے کھانے میں سوادشت ہر ایک ایلیمنٹ میں بڑھیا دسٹنکشن ٹیسٹ بہت اچھے یہ سزلنگ ڈش میں شیف سارانچ آپ کو ملتے ہیں بیس میں سے سترہ آنکھ ویل ڈان اور نمرتا جی جی آپ کو ملتے ہیں بیس میں سے سالے سولہ آنکھ آج آپ کی ویجے کونگراجولیشنز ہسو ہساؤ کھاو کھلاو اور لائف میں پیار کا تلکہ لگاو نمسکار گوڈنایٹ شبہ کیا اور ہاں شیف کی ویننگ ریسیپی سزلنگ ریسیپی ہے دیکھئے بنائیے کھائیے فارم آف سزل بنانے کے لیے آپ کو تین چیزیں بنانی ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہے سموک پٹیٹوز ویدھ ویجیٹیبلز آپ لیں گے ہے یعنی کی گھاسپوس پورا ایک بنچ اس کو ہم ایک پین میں ڈال دیں گے تیز آج پہلے پکائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہمارے بیبی پٹیٹوز بس آدھے گھنٹے میں ان آلو میں خوشبو آ جائے گی ہے کی ہے سموک پٹیٹو ہے سموک پٹیٹوز ویدھ ویجیٹیبلز بنانے کے لیے ہی ڈالیں گے اس میں جیرہ کارلک اور ویجیٹیبل اور آلو ڈال کے سواتے کر لیں گے آگے بچے پہ مصالے ڈالیں گے جیرہ پاوڈر سویا سوس نمک گرم مسالہ مینٹ پھوڑا بہت پانی اور میدہ ڈال کے اس کو ملا لیں گے آپ اس کی فنشنگ کریں گے لیمن جوز کے ساتھ آپ کے ہے سموک پٹیٹوز ویدھ ویجیٹیبلز تیار ہو جائیں گے پرینجلل پھنیر پکوڑا بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے بیسن کا گھول بنانے کے لیے آپ بیسن میں اجوائن امچور پاوڈر چلی ہینگ نمک گرم مسالہ ملا کر اس کا ایک تھک بیٹر بنانے لیں گے آپ پانیر کو میش کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کشمش سیفرن کا پانی ایک ٹی سپون جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑا بہت نمک آپ برینجلل کی سلائسز کٹ کے ان کو نمک سے مائنیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو رول کر دیں گے پانیر کی سٹفنگ کے ساتھ پانیر کی سٹفنگ سے رول کرنے کے بعد آپ اس کو بیسن کے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو ڈیپ ٹرائے کر لیں گے اب اس میں آپ کو ڈیش بنانی ہے وہ ہے سپگیٹی سب سے پہلے آپ بٹر میں سودے کریں گے جیرہ اور گارلک کو اور پھر اس میں سپنش پیوری ڈال دیں گے اس کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیں گے جیرہ پاور ڈالیں گے فائنلی اس میں آپ کریم ڈال کے اس کو دھیمی آج پہ چار سے پانچ منٹ پکائیں گے اور اس کو ابلی ہوئی سپگیٹی کے ساتھ ملا لیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس پہ بند گوبی کی پتے بچھائیں گے ایک سائٹ جائیں گے آلو اور میرے سبجیوں کا مکسٹر ایک سائٹ جائے گی یہ جو پالا کی میں نے سپگیٹی بنائی ہے اور اس طرف آئیں گے ہمارے پانیر کے پکوڑے دیجئے آپ کا فارم آؤ سزلر ایک دم تیار ہے موسیقی 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 موسیقی